علم جفر، آسٹرالوجی اور علم العداد جس میں تاریخ پدائش اور اس کی کیلکولیشن یہ کی ساتھ تک اتھینٹیک ہے چونکہ قرآن میں بارہ بروج کا بھی ذکر آیا ہے تو یہ آسٹرالوجی کی ساتھ تک اتھینٹیک ہے دیکھو یہاں یہ تو بڑا دلچسپ فوال بھی ہے اور ان میں سے کچھ میں نے اپنی زندگی میں حاصل بھی کیے مگر میرے حصول کا مقصد صرف ایک تھا کہ سچائی کس علم میں موجود ہے اور کس علم میں نہیں ہے تاکہ میں اسے پراپرلی پرسو کر سکوں میرا کوئی مطلب ہے ملہ بھئی یہ اللہ کا فضل کرم ہے کہ میں نے کسی چیز سے طاقت کا حصول نہیں دیکھا نورملی پیپل یہ ابزرب کرتے ہیں کسی کو ایساں سے کمتری ہو جاتا ہے کسی کوئی انسانوں پر غلوے کی شدت سے عرض ہو ہوتی ہے جب ان کے بس پریکٹیکل پاورز نہیں ہوں گی تو وہ ایسے علم کی طرف جائیں گے جہاں ان کو لوگوں پر تھوڑا سا روح برقیادت مل جائے مجھے تو بی ویری فرینک ان میں سے کوئی بھی اگزیکٹیچوٹ کا حامل نہیں ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک حصول ہے جس پہ ہم ہر چیز کو پرکتے ہیں جیسے ہم ثابت خرید دیں جائیں تو ہم اپنی انسانی اکل کو استعمال کرتے ہیں اس کی خوشبو دیکھیں گے یہ ٹیکچر دیکھیں گے یہ دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کی صافٹ نیس دیکھیں گے ہم وہی اکل استعمال کر رہتے ہیں ناچلی وہی اکل ہم نے استعمال کرنی ہوتی ہے ان چیزوں کے لیے اتفاق دیکھو کہ انسان میں ایک ایسا انصر ہے کہ وہ غیبی معاملات ہیں یا ایسے معاملات میں جو اس کی سمجھ سے باہر ہوں یہ اکل استعمال نہیں کرتا اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو ایک خاص اصول کے مخالف کام کرے گا وہ اس کا قائل ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں willing suspension of disbelief آپ اپنے disbelief تو شو ہی نہیں کر رہے آپ ماننے کو جارو آپ مان جاؤ گے کوئی بھی شائع ہو اب اس کا رول یہ ہے کہ دیکھو ایک بس آئی ہے بس آکے لیٹ آئی ہے آپ کھڑے ہو بس آپ ہے آپ نے سب نے کہا آج بس لیٹ ہے آپ اگلے دن پھر کھڑے ہو پھر اتفا کر یہ مہینے کا آپ روٹین لگا لو دوسرے دن کھڑے ہو بس آئی ہے آپ نے کہا آج بس پھر لیٹ آئی ہے سب نے کہا آج بس پھر لیٹ آئی ہے تیسے دن بھی آپ کھڑے ہو تیسے دن پھر لیٹ آئی ہے آپ نے اس مرتبہ یہ کہا ہے یہ بس ہمیشہ لیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ جو کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ بس ہمیشہ لیٹ آتی ہے اب باقی مہینے کے ستائیس دن وہ بس ٹائم پہ آئی ہے آپ وہاں نہیں تھے آپ وہاں نہیں تھے اگر ستائیس دن وقت پہ آئے اور تین دن لیٹ آئے تو اس پہ یہ تو لینا قانون لگتا کہ یہ بس ہمیشہ لیٹ آتی ہے This is the rule of these all sciences کہ اگر کوئی آپ کو دس باتیں دے رہا ہے ان میں ایک بات آپ کے نفس کی موافقت میں ہے تو آکے دیئے تو ٹھیک ہے بعض لوگ ایک بات پہ یقین کے وجہ سے ہنڈر پرسنٹ ساری باتوں پہ یقین کر رہیتے ہیں یہ ٹھیک ہے تمام اکلٹ کا ایک ہی حصول ہے کہ اس کی ایوریجز یہ ہیں میکسیمم 3 آٹ اف 10 یا ہندر اور اس کی وجہ سے ہم پورے ایک سبجیٹ کو تصدیق دے دیتے ہیں but I've gone through these knowledges یہ صرف make believe for اکلٹ ہے فراست انسان کی زیادہ ہو تو اس کو بہتر نتاج میں جاتے ہیں اور فراست میں بہت ساری چیزیں کٹھی شامل ہوتی ہیں ساڑ اکل شامل ہو جاتا ہے کئی ہاتھ شامل ہو جاتے ہیں کئی ستارے شامل ہو جاتے ہیں آپ نے جو کہا کہ بروج بنائے ہیں وہ میں آپ کو اس کی مثال لہتا ہوں کہ وہ سائنس ثابت کرے گے ایسٹرولوجی نہیں ثابت کرے گے ایسٹرونومی ثابت کرے گے جب ایک دعا امریکہ مجھے ایک پرویسس آف کانٹوم ریلیٹیویٹی پرویسس نے پوچھا کہ ہاو دو یو فائنڈ گار تو میں نے کہا کب ہماری اور اللہ کی دعا کی اور لفظ کی اور کبولیت دعا کی فریکوینسی ایک ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ایک کاریڈر سا کھل گیا جس کے ایک طرف میں ہوں دوسری سے میرا اللہ ہے تو اس نے کہا نوٹ کاریڈرز نو ستیرز میں نے کہا یہ تو بور لفظ ہیں ستیرز کہتا ہے نہیں we believe in ستیر جہنے مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ پرویسس اب نوٹ کاریڈرز ستیرز تو مجھے نہیں اچھا لگا سچی بات ہے مگر جب میں آیا پھر قرآن پڑھنے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحبِ محراج اپنے آپ کو کہا کہ سیڑھیو والا رب تو میرے ذہن میں اپنی یہ توہین نہیں آئی میں نے کہا دیکھو جانا اللہ وہ لفظ استعمال کرتا ہے جس کی کسی بھی فیچوریسٹک سائنس میں تصدیق ہو سکے تاکہ اس پہ اہلی اکل گواہی دیں اہلی علم گواہی دیں میرے لفظ کی گواہی سائنس سے نہیں نکلتی تھی اس کے لفظ کی نکلتی ہے سچیز پھر میں نے جب محراج کی بات پڑی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث پڑی کہ پھر جبریل مجھے ایک سیڑھی کے پاس لے کے آئے اور پھر مجھے اس پہ سوار کیا وہ بہت خوبصورت تھی بہت ہی خوبصورت تھی پھر مجھے چڑھا کے آسمان اول پہ لے گئے تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ خدا کی یہ سیڑھیا ہے اشدہ بروج رستوں کے معنی میں آتے ہیں یہ رستے بڑے عجیب و غریب ہیں ان کو میٹیمیٹیشن ٹراجیکٹریز کے نام سے جانتا کہ یہ بہت طویل رستے میں کچھ رستے ایسے اللہ نے بنائی ہیں جس میں انٹری کے ساتھ ہی آپ آگے انٹر ہو جاتے ہیں اگلے سا آسمان پہ ان کے رستے چھوٹے چھوٹے سے بہت چھوٹے ہیں مگر جو اصولاً یہ رستے ہمیں نہیں نظر آسکتے یہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ ان بروج پہ پہردار ہیں فرشتے ملائکہ متبقن ہیں ورنہ شاید کو لوقٹ بگڑ کے ادھر چلا جائے مگر ان کے ڈسٹنسز اتنے لانگ ہیں مگر وہ ایسے رستے ہیں جو خدا کی مرضی سے کھلتے ہیں اور پلک جھپکنے میں آپ کو پوری جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور سات آسمانوں تک گئے تو سیریا اور بروج میرے خیال میں ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتی ہیں جو آسمانوں کے راستے مختصر کر گئے تھی اب اگر اس کی میں مثال لوں آپ کو تو مجھے حق سانزان نے بتایا تھا کہ دیکھو اگر کوئی شخص یہاں سے ٹریول کرتا ہے اور یہاں تک جاتا ہے تو بہت جو کائنات کو بہت چھوٹے راستوں میں ڈال دیتے ہیں فرض کرو یہ دنیا ویسے ابھی بھی جو ایک تھیسس ہے کہ آپ کو پانچ ازار میل فی جنٹا کے سفر سے کیسے ہوگا کہ آپ اوپر چڑھ جاتے اور اگر ایسے سپورٹ پر چلے جائیں اسی سے ڈائریکٹ نیچے اتر ہیں تو ہم نے پوری زمین کا چکر دو ہی لگانا ہم تو سیدھے امریکہ میں پانچ منٹ میں پہنچ تو ابھی ایسے زمین مختلف جو سفر جو سفر پانچ گناہ زیادہ وائس سے آگئے ہیں اس نئی ٹکنولوجی کے آنے سے زمین واقعی کلوگل ویلیج ہو جائے گی اس لئے وہ اتنا بڑے اچامبے کی بات نہیں ہے مگر ہم اس علم کے لئے تو کہیں ہی پہنچ سکتے یہ جبروج کا علم ہے تو خدا قرآن میں کہتا کہ دعا علم میں کٹھے سٹارٹ کرتے ہیں پر جس میں انسانوں کا فائدہ ہے اسے رکھ چھوڑتے ہیں اور دوسرے کو ختم کرتے ہیں دوسرا پر جدو بوتوں کے کام آتا ہے astronomy and astrology started together then astrology was left over and astronomy is still existing in the shape of NASA in the shape of all air travels یہ اب ناسا کی ایسٹرونمی اگزید کر رہی ہے اب وہ علم جو ایسٹرولوجی ہے وہ ہندیرے کمروں میں چپے ہوئے گمبیر قسم کے لوگوں میں یہ صرف حساب کتاب میں رہ گیا ہے حضور کا اشار ہے کہ پہلے ایک پیمبر کو ستاروں کا علم دیا گیا تھا مگر وہ اتنا محدود علم نہیں ہو سکتا تھا پھر اب جس کا حساب ان کے ساتھ مل گیا وہ ٹھیک ہے پھر بھی وہی بات ہے کسی پیمبر کے قریب جانا پڑتا ہے سار اسی کا چھوٹا سا زمینی سوال تھا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہے لوگوں کے لئے بڑے ہیں یہ جو لکی سٹون ہے اس میں تو میں اپنے شاک خاجہ نظام الدین اولیائی کو کورٹ کر سکتا ہوں کہ وہ رات بھر کی عبادت سے جب تھکتے تھے تو پتھروں پر نظر کرتے تھے ان کے نزدیک اگر پتھروں کو کوئی مقصد ہوا تو تھکی آنکھوں کو سکون پہنچانے میں تھا اس کے لئے میں تو کوئی پتھر کو کوئی عمل نہیں دیکھتا باقی پتھر جو ہیں ان کی پتھر اپنی آپ سے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں ان میں پانی چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے زندہ پتھر کی نشانی بیانی تو وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے خاص کر یاکوٹ میں اور زمورت میں کہ واقعی آپ کی آنکھوں کو ترہور دیتا ہے تو پتھر تاؤسرات کے لئے ہیں کسمتوں کے لئے نہیں ہیں دیکھو یہ بری عادتیں ہوتی ہیں یہ نالائکوں کی عادتیں ہیں یہ تو خدای واسطوں سے دیکھا جائے تو یہ جہالتوں کے تاثب ہیں عقل کے نہیں ہیں وہ اقبال نے اس پر ایک اچھا شعر لکھا تھا کہ ستارہ کیا تجھے تقدیر کی خبر دے گا جو خود فراقی افلاق میں ہے زارو زبون یہ پتھروں نے کیا خبر دینی ہے ہاں خوبصورت پتھر ہے کیمتیوں اگر آپ کو مل جائیں کوئی ہیرہ مل جائے کوئی را میں پڑا ہوا کوئی لال اشب چراغ مل جائے کوئی زمورت مل جائے کوئی یا کوٹ احمر یا اخزر مل جائے سمجھو آپ کا تھوڑا سا مالی نصیب کھل جائے بڑے مہنگیں آج کھل جائے سمجھو آپ